بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس میں ہوں علام رسول امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے ڈیو سٹوڈنٹس ہماری آج کی ویڈیو ہے بی ایچ ایم ایس بیچلور اف اومیوپیتھک میڈیسن اینڈ سرجری آج کی ویڈیو میں جو ہم ڈسکس کریں گے بیچلور اف اومیوپیتھک اینڈ سرجری کیا ہے بیچلور اف اومیوپیتھک اینڈ سرجری کا الیجیبیلٹی کرائیٹیریا کیا ہے اس کا دورانیاں کتنا ہے اور اس کے بعد ہم بات کریں گے بیچلور اف اومیوپیتھک اینڈ سرجری کا میرٹ کتنا ہوتا ہے پبلک سیکٹر میں کیا ہے اور پرائیوٹ سیکٹر میں کیا ہے اور اس کے بعد ہم بات کریں گے بیچلور اومیوپیتھک اینڈ سرجری کا جو فی پیکجز ہیں وہ کیا ہے میکسیمم کتنے منیمم کتنے پبلک اور پرائیوٹ سیکٹر دونوں میں ہم بات کریں گے اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ بیچولار اومیوپیتھک اینڈ میڈیسن سرجری میں پڑھائے جانے والے بیسک سبجیکٹس کون کون سے ہیں اس کے بعد یہ سٹوڈر ہم ڈسکس کریں گے کہ بیچولار اومیوپیتھک اینڈ میڈیسن سرجری جو ہے اس کا سکوپ کیا ہے ایریا کیا ہے جوبز کہاں کہاں آپ کو آفر ہوتی ہیں اور سیکل لاسٹ نمبر پہ جو ہم ڈسکس کریں گے بیچولار اومیوپیتھک اینڈ میڈیسن سرجری کروانے والی یونیورسٹریز کون کون سی ہیں پبلک اور پرائیوٹ سیکٹر کی ٹوپ کی یونیورسٹریز کی بات کریں گے اور لاسٹ میں ہم بات کریں گے بیچولار اومیوپیتھک اینڈ سرجری کر لینے کے بعد آپ کا سیلری پیکج کیا ہو سکتا ہے کیا ہوگا اور کس کس سکیل کی جو جابز ہیں وہ آپ کو آفر ہوتی ہیں تو ڈیو سٹوڈنس اگر بات کی جائے بی ایچ ایم ایس مینز بیچولار اومیوپیتھک میڈیسن اینڈ سرجری کی تو آپ یہ دیکھئے کہ بیچولار اومیوپیتھک میڈیسن اینڈ سرجری is an undergraduate academic degree course which cover medical knowledge یہ ایک medical knowledge اس کو cover کرتی ہے اومیوپیتھک سسٹم ایک ہومیوپیتھک سسٹم کے دار جو medical related knowledge ہے وہ اس degree میں حاصل کیا جاتا ہے مینز ایلوپیتھی ہے اور اس کے بعد ہومیوپیتھی ہے یہ ہومیوپیتھی کی ہم نے بات کی اب ہومیوپیتھی کے ڈیو سٹوڈنس اگر اس کے duration کی بات کی جائے کتنے عرصہ کی یہ degree ہے تو ڈیو سٹوڈنس یہ پانچ سے ساڑھے پانچ سال کی degree ہے approximately مطلب کہ یہ جو degree ہے پانچ سال کی ہے زیادہ تر ہی انیورسٹی اس degree کو پانچ سال میں کروا رہی ہیں اور کچھ ہی انیورسٹی اس کو ساڑھے پانچ سال میں کروا رہی ہیں مینز جو 4.5 years میں اس کی تعلیم مکمل ہوتی ہے اور ایک سال اس کا انٹرنشپ کا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اور بعض مطلب کہ 4.5 years میں اس کو جو اس کے degree کمپلیٹ کرتے ہیں اور 6 month میں اس کی انٹرنشپ کروا دیتے ہیں اور ڈیو سٹوڈنسی سمیسٹر سسٹم پروگرام ہوتا ہے زیادہ مینز یہ 5 years degree زیادہ میں نے پہلے بات کی 5 years degree اس کو آفر کیا جاتا ہے اور اس کے 10 سمیسٹر ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اور بعض یونیورسٹیز لاسٹ جو 2 سمیسٹر ہوتے ہیں اس میں انٹرنشپ کروا دیتے ہیں بعض لاسٹ ایک سمیسٹر میں انٹرنشپ کروا دیتے ہیں اور یہ سمیسٹر سسٹم پروگرام ہوتا ہے تو ڈیو سٹوڈنس اگر اب اس کے الیجیبیلٹی کرائیٹیریہ کی بات کی جائے کہ اب ہومیوپیتھیک اینڈ میڈیسن سرجری میں اڈمیشن لینے کے لیے آپ کی ڈیگری فسی میڈیکل ہونا ضروری ہے آپ نے میٹرک سائنس کی میٹرک سائنس کے بعد آپ نے فسی کی جس میں آپ نے فزیکس بیالوجی کمیسٹری یہ سبجیکٹ پڑے یا آپ نے اس کے ایکول تعلیم حاصل کی فسی میڈیکل کے ایکول مطلب ہے کہ آپ نے اے لیول میں یہ سبجیکٹ پڑے ٹھیک ہے نا یا آپ نے اس کے ایکول جو بھی تعلیم حاصل کی تو دن آپ علی جی بل ہوں گے اور آپ کے منیمم جو مارکس ہیں وہ ففٹی پرسینٹ سے لے کے سکسٹی پرسینٹ ہونے چاہیے اور یہ اسٹرپنٹس اگر آپ اس کے میرٹ کی بات کی جانا پبلک سیکٹر کے یونیورسٹیز میں جس طرح مطلب کہ آپ کا ایم بی بی ایس کا بی ڈی ایس کا فرم ڈی کا یا دیگر جو آلائیڈ ہیلتھ سائنسز پروگرام ان کا میرٹ آپ پہ ہیں اور اسی طرح ہومیوپیتھک میڈیسن این سرجری کا جو نالیج جو میرٹ ہے وہ بھی آپ پہ ہوتا ہے اس میں ایڈمیشن کے لیے ان کا بھی اپنا ایک انٹی ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے بعد آپ پبلک سیکٹر کے یونیورسٹیز اور پرائیوٹ سیکٹر کے یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کے لیے علی جی بل ہوں گے اس کا جو میرٹ آپ منیمم ساب لگا لے ایٹی پرسینٹ سے لے کے نائنٹی پرسینٹ پلس تک ان کا میرٹ ہوتا ہے پبلک سیکٹر کے یونیورسٹیز میں اور پرائیوٹ سیکٹر کے یونیورسٹیز میں جانے کے لیے آپ کے سکسٹی پرسینٹ یا اس سے پلس مارکس ہونے ضروری ہیں اور اگر ہم بات کریں اس کے فی پیکجز کی پبلک سیکٹر کے یونیورسٹیز میں تھارٹی تھوزن سے لے کے ففٹی تھوزن تک پر سمیسٹر آپ سے فی سیارج کی جائے گی اگر آپ پر گورنمنٹ سیکٹر کے یونیورسٹیز میں ایڈمیشن ہوتا ہے تیس ہزار سے لے کے پچاس ہزار تک آپ کی ایک سمیسٹر کی فی ہوگی اور اگر پرائیوٹ سیکٹر کے یونیورسٹیز میں بات کی جائے تو ففٹی تھوزن سے ان کا سٹارٹ ہے ففٹی تھوزن سے لے کے ایٹی تھوزن پلس تک میز با یونیورسٹیز ون لیکھ تک بھی اس ڈگری کی جو فی ہے وہ پر سمیسٹر لے جاتی ہیں تو اس کے پر یہ سٹوڈن میں بات کریں کورس سسٹم جن پر ڈسکس کیا جاتا ہے ہومیوپیتھک میں وہ کون کون سے ہیں اس میں دیکھئے بائیو کمیسٹری بائیو انفارمیٹکس بائیو سٹیٹکس کوسٹیکنگ کلینک میتھر اینڈ ڈائیگنوستک اور اس کے بعد فورانسیز میڈیسن اینڈ ٹوکسٹکولوجی اور اس کے بعد گائنیکولوجی اینڈ اپسٹریکس ہومیوپیتھک فورمیسی ہومیوپیتھک دھرپیوٹکس اس کے بعد ہے میٹیریا میڈیسن اس کے بعد مائیکرو بیالوجی اینڈ پیراسٹالوجی اس کے بعد اپتومالوجی اینڈ اینٹی اس کے بعد ہے پہتالوجی پیڈی ایٹرکس اس کے بعد ہے فلوسفی آف ہومیوپیتھکس اس کے بعد ہے فلوسفی سرجری اور اس کے بعد ہے پریونٹیف اینڈ کمیونٹی میڈیسن یہ میز کورس لیبس ہے بیسک سبجیکٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ بیسک سبجیکٹ یہ ضرور پڑے جاتے ہیں آپ کی ہومیوپیتھک اینڈ میڈیسن سرچری کے سبجیکٹ میں یا اس ڈگری میں ڈی ایسٹوڈنٹ اب ہم بات کرتے ہیں ایمپلائیمنٹ جوب ایریا کون کون سا آ جاتا ہے ہومیوپیتھک اینڈ میڈیسن سرچری کی بیچولر کی ڈگری حاصل کر لینے کے بعد وہ کون کون سا ایریا ہے جس میں آپ جوب کر سکتے ہیں وہ کون کون سا ایریا جس میں جابز آفر ہوتی ہیں تو ڈی ایسٹوڈنٹ دیکھا جائے جس میں پرائیوٹ اینڈ گورنمنٹ ہسپٹلز میں اس کی جابز آفر ہوتی ہیں 15 سے 16 سکیل تک پرائیوٹ اور جو پبلک سیکٹر میں زیاری بات گورنمنٹ سیکٹر ہوگا تو اس میں تو سکیل ضرور ہوگا گورنمنٹ سیکٹر کے ہوسپٹلز میں آپ کو 15 سے 16 سکیل تک اس کی جابز آفر ہوتی ہیں میں بھی اس سے اب بھی ہو جائے اور اس کے بعد پرائیوٹ ہسپیٹلز میں ہمیں جابز آفر ہوتی ہیں ریسرچ انسٹیٹوٹس میں ان کی جابز بھی آفر ہوتی ہیں اس کے بعد ٹیچنگ انسٹیٹوٹس میں میس کالج یونیوارسٹیز وغیرہ جہاں ہومیوپیتھک رلیٹڈ سٹڈی کروائی جاتی ہے اس میں اس کی جابز آفر ہوتی ہیں اس کے بعد ہومیوپیتھک پیراسٹیٹیکل کمپنیز ہومیوپیتھک پیراسٹیٹیکل کمپنیز میں اس کی جابز آفر ہوتی ہیں اس کے بعد انجیوز میں اس کی جابز آفر ہوتی ہیں اس کے بعد ایکیوپنکچر سینٹر میں اس کی جابز آفر ہوتی ہیں پرائیوٹ کلینکس میں اس کی جابز آفر ہوتی ہیں اس کے بعد ہومیوپیتھیک فار میسی جو ہے اس میں ہومیوپیتھیک ریلیٹڈ جو ہم نے سٹیڈی حاصل کی ہوتی ہے ان کے لیے جابز آفر ہوتی ہیں دیر بیسٹرین سا ہم بات کرتے ہیں کہ وہ آپ کے پاکستان کے پبلک اور پرائیوٹ سیکٹرز میں کون کون سے ٹاپ کے انسٹیٹوٹ یہ یونیورسٹیز ہیں جو آپ کو ہومیوپیتھک اینڈ میڈیسن سرجری کی جو ڈگری ہے وہ آفر کروا رہے ہیں انہوں میں دیکھیں بیٹے سب سے پہلے اسلامیہ یونیورسٹی بہاول پر اس کے بعد ہے فیڈرل اردو یونیورسٹی آف آرس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اس کے بعد ہے ایبٹ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج ایبٹ آباد اس کے بعد ہے پاکستان ہومیوپیتھک میڈیکل کالج لہور ہزارہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج ہزارہ سندھ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج اس کے بعد ہے ورٹیکس کالج آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ایبٹ آباد اس کے بعد ہے مری ہومیوپیتھک میڈیکل کالج اسلام آباد اور دیگر بھی بیٹے پبلک اور پرائیوٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز اینڈ کالج ہومیوپیتھک کی جو ڈگری ہے وہ آفر کروا رہے ہیں بعض کالجیز کو ڈپلوما کی صورت میں میٹرک کے بعد کوئی دو سال کا ڈپلوما ہے تین سال کا ڈپلوما ہے سال کا ڈپلوما وہ افر کروا رہے ہیں لیکن یہ بیچولر ڈگری جو ہے اس کے بعد آپ نیکسٹ سٹڈی بھی حاصل کر سکتے ہیں پی ایچ ڈی کے لیے آپ کے لیے راہیں ہوتی ہیں یہ کرنے کے بعد اور مزید سپیشلیزیشن کر سکتے ہیں اس کے بعد جس طرح ایم بی بیس کرنے کے بعد سپیشلیزیشن ہوتی ہے اسی طرح آپ یہ بیچولر ہومیوپیتھیک اور میڈیسن سرجری کرنے کے بعد اگر ڈپلوما کرتے ہیں تو ظاہری بات وہاں آپ کے لیے فول سٹوپ ہوگا لیکن اس بیچولر ڈگری کے بعد انڈر پوسٹ گریجویٹ ڈگری کے بعد آپ نیکسٹ سٹڈی بھی حاصل کر سکتے ہیں تو ڈیر سٹوڈنٹس آپ لاس پہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ آپ ان کے سیلری پیکجز کیا ہو سکتے ہیں ڈیر سٹوڈنٹس آپ پبلک سیکٹر میں آپ 15 to 16 سکیل میں آپ جاب کر سکتے ہیں 30,000 سے لے کے 50,000 پلاس تک گورنمنٹ سیکٹر میں اس کا سٹارٹنگ پیکج ہوتا ہے 30,000 مینیمم 30,000 سے لے کے 50,000 پلاس تک اس کا گورنمنٹ سیکٹر میں اس کا میرٹ ہوتا ہے اور اگر ہم پرائیوٹ سیکٹر میں بات کریں تو بیٹے اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں نمبر ون دیکھئے یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی سکل پہ آپ ہمیوپیتھک اور اس کی سرجری کے بارے میں کتنا جانتے ہیں نمبر ون نمبر ٹو پہ پھر جس ایریا میں جس زون میں آپ کام کریں گے جتنے بڑے سٹی میں آپ کام کریں گے آپ کے لئے وہاں اتنی زیادہ اچھی اپورشنٹیز ہوں گی تو میں اس پبلک سیکٹر میں آپ پرائیوٹ سیکٹر کی سوری پرائیوٹ سیکٹر میں پبلک سیکٹر کی نسبت زیادہ ارننگ لوگ کر رہے ہیں لیکن اپنی سکل کے بحاف پر وہاں بھی آپ منیمام کو 30-40 thousand سے لے کے 1 لیک پلس تک آپ ارننگ کر سکتے یہ پرائیوٹ سیکٹر میں تو دیو سٹیڈنٹس آج کی وڈیو میں جو ہم نے بات کی کہ ہمیوپیتھک میڈیسن سرجری اس پہ وہ کیا ہے ہمیوپیتھک میڈیسن سرجری کیا ہے الیجیبیٹی کرائیٹر یا اس کا میرٹ اس کے فی پیکجیز بیسک سبجیکٹس اور جوب ایریا یونیوارسٹیز اور اس کے فی پیکجیز وغیرہ کے بارے میں تو دیو سٹیڈنٹس امید کرتا ہوں یہ وڈیو آپ سٹیڈنٹس کو بہت اچھی لگی ہوگی ہم کریئر کانسلنگ کے ریلیٹڈ اس چینل پر ڈیلی ایک وڈیو اپلوڈ کرتے رہتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ کنیکٹ رہیے تو انشاءاللہ اس چینل سے آپ کو بہت اچھی انفارمیشن ملتی رہیں گی تو ہم نیکسٹ وڈیو میں ملتے ہیں اپنا ڈیل سارا خیال رکھئے گا فی آمان اللہ